بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام دوستوں سے اور ریل اسٹیٹ ڈیلر حضرات برادرز اور پلاتینیم ڈیلرز ماسٹر ڈیلر ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ ہماری ہر پروڈیکٹ کو انہوں نے ویلکم کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی کی طرف ان کو لے کے گیا کچھ عرصہ سے ہم کچھ چیزوں پر سوچ رہے تھے جس میں خاص کر یہ بات سامنے تھی کہ ہماری جو بھی وارٹر فرنڈ ہے یا اوور سیز کے پلات ہیں یا اگزیکٹیفز ہیں یا نمبر والے پلات ہیں وہ ان کی ایک رینج جو ہے نا وہ ہم نے انتہائی اپنی طرف سے تو بہت ریزنیبل پرائیس پر رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جو دوسرے کمپیٹیٹرز ہیں جن کے پاس لینڈ نہیں ہے یا ہے یا جو بھی ہیں وہ ان کی پرائیس جو ہے نا ہم سے آلموسٹ زیادہی اس وقت بھی ہے پہلے بھی تھی ہمارا جو کونسپ تھا وہ ہمارے ریل اسٹیٹ برادری نے وہ اپنے کلائنٹ تک بڑی انتہائی ذہانت سے وہ پہنچایا کہ یہ واحد پروجیکٹ ہے جس میں تمام قوت خرید کے منددہ رکھتے ہوئے پلات کو دیا گیا ہے اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو کامیابی ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صرف صرف اس بات کی مرونے منت تھی کہ ہم نے اپنے ڈیلرز بھائیوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرائیس کو بڑا ریزنیبل رکھا ہے تو ابھی الحمدللہ وارٹر فرنڈ کی ڈیل جو ہے نا ہم نے ایک انٹریڈیوز کروائی تھی ایک کرییشن کی تھی کہ ایک بڑا خوبصورت تھا بلوک تشکیل دیا جائے جو کہ اپنی ایک الگ سی پیچان کا باعث بنے تو اس میں لوگوں نے ڈیلز لی ہیں اور اس کے بعد اب وہ اپنے اپنے طریقے سے پروموٹ بھی اس کو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہماری یہ ڈیلز تھی وہ ان کے لیے تھی جو خاص کر اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ریل سسٹم پہ کہ ان کے پاس کلائنٹز آتے ہیں وہ مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا نیٹورک کو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کلائنٹ کا ایک جو طبقہ ہے وہ ان کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ان کے پاس اس وقت جو پوزیشن تھی جو ہم نے دیکھا ہم نے فیل کیا وہ یہ تھا کہ جو جنرل بلوک ہیں یہ آور سیزیں اس کا علم دلہ بہت کلائنٹ ہے جو اب بھی جو اینہ اس سے استفادہ کر رہا ہے تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہی وہ تھی کہ اس ڈیل میں وارٹو فنڈ کی ڈیل میں جو بڑے ہمارے ڈیلرز تھے وہ تشریف لائے اور بھی بہت سے ہاؤسنگ سکیو میں جو کام کر رہے تھے نئے لوگ آئے میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس نئی ڈیل کو ہمارے ساتھ پہلی دفعہ آکے جوائن کیا اور اب وہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں تو میرے جو آج کے ویڈیو کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم اس وقت جو چیز میرے سامنے آئی اور وہ میں نے اپنی مینجمنٹ سعاد ندیر صاحب سے بھی اور نئی مجاہ صاحب سے بھی ڈسکس کی اور اس کے بعد ہم اس ریزلٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے جو ہمارے ساتھ وہ ڈیلر جسے ہم ماسٹر ڈیلر کہتے ہیں یا وہ ڈیلر جو نارمل انداز میں کام کر رہا ہے اس کی رینج سے باہر تھی یہ ڈیل اور اس کے بعد جو دونوں نے ایک دوسرے سے مل کے پارٹسپیٹ کر کے وہ ڈیل بھی لی اور چیزوں کو مینج بھی کیا اور الحمدلہ وہ بڑی کامیابی سے وہ کر رہے ہیں لیکن ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے اور سوچنے کے بعد جو ہے نا میں بڑا ایک ان کے لیے ان ڈیلر حضرات کے لیے ان برادرز کے لیے جو ہماری کوئی بیس پچیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ روپے سے انویسمنٹ کر کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے میں آج یہ گوڈ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ جی ہم نے میری پوری منیجمنٹ نے آپ کے لیے اس دفعہ ایک گوڈ نیوز آفر کریں گے انشاءاللہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی جو ہمارے ساتھ جڑے تھے الحمدللہ بلو ورڈ سٹی کی وجہ سے ان کا ایک نام بنا ہے اور انہوں نے اپنے الحمدللہ گھر بھی بنائے ہیں گاڑیاں بھی لیں ہیں اور اس کے علاوہ مارکٹ میں ایک نام بھی ان کا جو پہلے سے تھا وہ اور وہ مشہور ہوئے ہیں اور آج ان کے پاس مختلف پراجیکٹس ہیں اور وہ ان کی توجہ کا شاید برکز بھی تھوڑا سا اس طرف ہے تو میں ذاتی طور پر اور میری پوری ٹیم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ ہم وہ ڈیلر حضرات وہ بھائی جان حضرات وہ ریل اسٹیٹ والے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن وایا اور ڈیلرز کے ذریعے یا ان کے پاس اتنی انویسمنٹ نہیں ہے تو ان کے لیے ایک پلان ہم نے بنایا ہے اور انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہونے جاری ہے جو کلائنٹس پہ کام کرتے ہیں جو ریل مارکٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کلائنٹس کو پلانٹ کی ڈیلیوری تک جو ہے نا لے کے جاتے ہیں اور ان کے پاس آفس بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس تھوڑا سرمایہ بھی ہوتا ہے تو ایک بار پھر جو ہے نا ہم آپ کے لیے سوچا ہے آپ کے لیے سوچ رہے ہیں اور آپ کو ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد دعوت دینے جا رہے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں وہ آپ تک ہم پہچائیں اور اس دفعہ ہمارا محور جو ہے نا ڈائریکٹلی آپ لوگ ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے ویلکم کو ویلکم کریں گے اور ایک برپور انداز میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ہمارے لیے جو بیس پچیس لاکھ والا ریل اسٹیٹ والا ہے یا بیس پچیس لاکھ والا انویسٹرز ہیں ہمارے لیے وہ بھی اتنا ہی مقدم ہیں جتنا کہ دو چار پانچ دس کروڑ والا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے ہماری ٹیم کا حصہ ہے تو اب ہم ان کو ڈائریکٹلی اپنے ساتھ جوڑنے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں جو آپ کے درمیان تھی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور بہت چھوٹی سی ڈیل چھوٹے سی چھوٹے سی انداز میں لیکن بڑے بینفیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا چند دنوں میں اس مارکیٹ میں جو ہے نا وہ انٹریڈیوز ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشکبری ان لوگوں کے لیے ہے جو محدود پیمانے پر کام کر رہے تھے اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے دفاتر تھے اور وہ بڑے بڑے ریل اسٹیٹس والوں کے پاس جا کے چھوٹے چھوٹی انویسمنٹ کر کے لے رہے ہوتے ہیں تو اس دفعہ ہم نے کہا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں ان کو بھی بینفیٹ دیتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ الحمدلہ جو وارٹر فرنڈ کی ڈیل تھی جو ہم نے کمیٹمنٹ کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو چکی ہے اور جس میں میں ایک بات وہ کر دوں کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک کوئی 50% جو ہے نا وہ پیمنٹ دی ہے کچھ کی ابھی بکاہ ہے تو وہ بھی جلد ادا کر لیں ادروائز جو ہے نا ہم ان کی ڈیل کو ریٹن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دو چار لوگ ہیں زیادہ نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمیٹمنٹ ہے کہ اگلے دو چار دن میں جو ہے نا وہ پیمنٹ کلیر کر کے وہ لیں گے ہم نے جو ایک ایس او پی بنائی تھی اس کے اوپر ہم کاربند رہے ہیں ہم نے ڈیلز بھی دی ہیں اور گاڑیاں بھی دی ہیں اس کے بعد ہم نے ایس پر اپنی کمیٹمنٹ کے جو 50% فائلز ہی وہ بھی دی ہیں اور مارکٹ کو چلانا اس کو انڈسٹینڈ کرنا وہ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ لوگ کی ہوتی ہے آپ اس کو انڈسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ڈیلز اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہیں کہ جس میں جو اینا لوگ جو اینا جم مرضی آ کر جو اینا وہ ہم سے لے جائیں گے اور اس پلوٹس کے ریڈز کو وہ اپنے ایک ہاتھ تک سٹیبل میں رکھیں گے الحمدللہ ڈیلز ختم ہو چکی ہیں اور اب باری ہے ریڈز کو اوپر جانے کی ڈیفینٹ کو چیز ختم ہو جاتی ہے تو ریڈز اوپر جاتا ہے اس چیز کو آپ نے انڈسٹینڈ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وارٹر فرنٹ ہماری ایک اور کامیابی تھی وارٹر فرنٹ کا جو ریٹ ہے وہ کس حد تک جم کرتا کیونکہ خوبصورتی اور ایک آپ سمجھ لیں کہ جو ڈیویلپنٹ کا وہاں پہ ایک سینریو ڈیویلپ ہونا ہے اس میں ہر بندے کی خواہش ہونی ہے کہ چلیں ہم نے وہاں تو لیا ہے لیکن کم از کم اپنے جو دوست حباب ان کو اگر وہ کہتے ہیں کہ چاہیے تو وہ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں وارٹر فرنٹ میں لے لیں میرے پاس کئی ایسی بھی اپلیکیشنز آئیں جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وہاں سے وہاں موف کر دے لیکن ہماری کیونکہ ایسی ایس او پی ہے نہیں یہ ایسی ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم ایک کو اٹھا کے دوسرے میں ڈال دیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو ہے نا چند جو ایک بلوک نکالا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپلوٹس جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایک خوبصور سے بلوک میں پرسکون زندگی گزاریں اور اپنے آنے والی جو بچے ہیں اپنے آنے والی جو نسل ہے ان کو جو ہے نا ہم کو ایک بہت خوبصور سا گفت دیتے جائیں تو وارٹر فرنٹ جی اسی چیز کا نام ہے اچھا ہم میں گفتگو محدود کروں گا بس اتنا سمجھ لیں کہ بلو ورڈ سٹی کیونکہ ایک کونسپٹ کا نام ہے اور بلو ورڈ سٹی میں آپ آنے والے چند سالوں میں چند عرصے میں یہاں پر بہت ہی خوبصورت بلوکس آئیں گے بہت ہی ایسی ایسی ہم چیزوں کو انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس سے آپ کی کمیشل ایکٹیوٹیز بھی جنریٹ ہو رہی ہیں ہوں گی بھی اور آج جو لے لیتا ہے وہ سو پرسنٹ بھی نہیں بلکہ اس پرسنٹیج کی اگر کوئی حد ہے تو اس پرسنٹیج تک جو ہے الحمدلہ وہ اپنے آپ کو کچھ نصیب سمجھے گا کہ اس نے اگر کوئی کمیشل پلوٹ لے لیا ہے یا اس نے وہاں پر کوئی دس ملے کنال کا کوئی پلوٹ لے لیا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے بڑے فخر کا باعث بنے گا کہ ہم بلوورٹ سٹی میں رہتے ہیں تو اس طرح کی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جی کچھ ویڈیو جو انفارمیشنز کیوں گی وہ میں دیتا رہوں گا اور انشاءاللہ دو چار دن بعد ہفتے بعد پھر میں کچھ اور چیزوں کو اضافہ کرتا رہوں گا چند ہی عرصے میں جو اینہ بلٹنگ کا بھی ہم انقاد کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ چند ہی عرصے میں جو ہم نے بلٹنگ کی تھی اور اب الحمدللہ ڈیویلپنڈ کے جو چارجز ہیں وہ جو لوگ ادا کرنے جا رہے ہیں ان کو جو اینہ پلوٹ کا قبضہ بھی ہم بہت جلد دے رہے ہیں اور وہاں پر انشاءاللہ لوگ بھی رہیں گے وارٹر ٹیم پارک کا جو ہے وہ بہت جلد افتتہ ہونے جا رہا ہے اس کی جو رائش تھی وہ الحمدللہ چائنہ میں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب وہ انہوں نے یہاں آنا ہے اور اگلے چند عرصے میں جب آپ کو چینیز یہاں پہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہماری ایک پوری کنسٹرکشن کی ٹیم جب اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوگی وارٹر ٹیم پارک پہ تو جو کلائنٹس کا اور لوگوں کا رش پڑھنا ہے اس کا اندازہ ہمیں بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ہے اور جن کو اندازہ نہیں ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جب ایک کمیشل ایکٹیوٹیز نکل کر باہر آتی ہے تو وہاں پر ایکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو الحمدلہ میں خصوصاً ایک بار پھر ان دوستوں کا جو بڑے بڑے پروجیکٹس میں کام کر رہے تھے اور آج جب وہ ہمارے پاس آئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس میں سے ایک گروپ ہے جن کا میں بہت جلد اناؤنس کروں گا جو ہمارے ساتھ جو ہے نا تین سو سے پانچ سو گھروں میں جو ہے نا کمپلیشن کے اوپر کام کرنے جا رہا ہے اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو وقتوں فقتوں میں دیتا رہوں گا جس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہفتے دس دن کے اندر ایک آدھ ویڈیو میں آپ تک پچھاتا روں گا تاکہ آپ لوگوں کو کرنٹ صورتیال بھی پتہ چلے اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے بیشتر آپ کو پہلے سے آگائی بھی ہو تو بہت شکریہ میں تمام دوستوں کو آخر میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور اپنی منجمنٹ کی طرف سے ان کو ہر وقت ویلکم ہم کرتے ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ